ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا اس کے اندر گستا کیا کرے بیعتبیا کرے اس کو عصت دی جاتی ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے تحفظ دیا جاتا ہے خیر ملکی طاقتوں کی باتے مان کے ان کو ملک سے پاہر کر دیا جاتا ہے اور تحفظ دیا جاتا ہے یہ زلت ہے یہ معاشرے کی زلت ہے یہ تباہی ہے یہ پربادی ہے لیکن ابتدا علم کی کمی کی وجہ سے ہے جب تک معاشرہ علم سے بھرا رہے گا وہ معاشرہ اروج سے آشرا رہے گا بلند رہے گا باکردار رہے گا باعثت رہے گا جب معاشرے سے علم اٹھا لیا جائے گا پھر زلت ہے پھر خاری ہے لوگوں ہم ظلیل کیوں ہیں رسوا کیوں ہیں کشمیر میں ہمیں پیٹا جاتا ہے برما میں ہمیں کاتا جاتا ہے بسینیہ میں ہمیں لوٹا جاتا ہے پھوری دنیا میں ایک بہت پڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود پیس رہے ہیں وجہ کیا ہے ہم نے دین چھوڑا ہے دین کیوں چھوڑا ہے کہ علم دین کی کمی آئی ہے جب علم سے مو موڑا ہے تو علم سے بھی ہٹ گئے ہیں جب علم سے ہٹے ہیں تو زلت و خاری مکتر بن گئی ہیں آج بھی اگر اروج چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو وقار چاہتے ہو اللہ رسول کی بارکہ میں معذز بننا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی شاہی قطاب سر پہ سجانا چاہتے ہو تو کل بھی ہماری پکا دینی مدارس میں تھی آج بھی ہماری پکا دینی مدارس میں ہے دینی مدارس میں تکبیر نارو رسالت علماء اہل سنت مدارس اہل سنت دوستو توجہ کرو جب ہمارے ایمان پہ حملہ ہوتا ہے کون ہیں یہ دینی مدارس کے پڑے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں ختم نبوت ہمارا ایمان ہے یہ دینی مدارس کے پڑے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں نامو سے رسالت ہمارا ایمان ہے یہ دینی مدارس سے پڑے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آج ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا عرص ہے ہمارے قوم کے ہیرو کرکڈر اور فنکار گلوکار نہیں ہیں ہمارے قوم کے ہیرو ملک ممتاز حسین قادری ہیں تکبیر جرت و بہادری ممتاز حسین قادر جرت و بہادری ساؤں ڈالہ گزارہ کر گئے ہیں تو آڑا کوئی حال کو نہیں میرے خیلے تقریر تو بعد جاگس ہو تو ساں ایک قوم بتا نہیں کر رہے جاگسی دیکھا وعد نعرہ مارو مطا کوئی جو شاگی ہے نارے تکبیر نارے رسالت جرد و بہادری ممتاز حسین قادری جرت و بہادری جرت و بہادری میں کچھ حرص کر رہا ہوں یہ علماء ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کی محافظت کی ہیں یہ علماء ہی بتاتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے جب دوستو اہل باطل جب تاغوتی قوتیں اسلام پر حملہ آور ہوتی ہیں اور عقائد اسلامیہ کو نشانہ بناتے ہیں جب مستشرقین اسلامی حدود و قیود پر ہنگلی اٹھاتے ہیں اور سیرت محمدی پر اطراز اٹھاتے ہیں ان کو تندان شکن جواب دینے والے علماء اکرام ہیں یہ علماء حقہ ہیں جو ہمارے اسلام کے محافظ ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں ایمان کی تشریحات بتاتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں اسلام کے عراقین سے عشنا کرتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں قرآن کا ترجمہ سکھاتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں قرآن کی تفسیر سے آشنا کرتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں حدیث مصطفیٰ کے مطالب بتاتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں حدیث کی شرح سے آشنا کرتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں فقہ کی تعریف بتاتے ہیں یہ علماء ہیں جو ہمیں فوقہ اے کرام کی آرہ سے آشنا کرتے ہیں یہ ہمارے علماء ہیں جو بتاتے ہیں حدیث کیا ہے فقہ کیا ہے تفسیر کیا ہے یہ علماء کرام ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں تاریخ اسلام کیا ہے یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے سودھ نہیں کھانا آج ہر بندہ سودھ سے متنفر ہے چوہ حرام ہے شراب حرام ہے چوری حرام ہے ماں باپ کی بید بھی کرنا حرام ہے بد نگاہی کرنا حرام ہے رنڈیا نچوانا حرام ہے دول باجوں کا اتمام بے ہیائی کے بازار کرم کرنا حرام ہے یہ علماء بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرد ہے زکاة فرد ہے حاج فرد ہے دینداری ہے شرم ہے حیاء ہے ملی غیرت ہے غیرت اسلامی ہے ماں بین کی عزت ہے یہ تمام دینی شعار سے آشنا کرنے والے علماء ہیں